السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج محسن کائنات پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک محفل کا ذکر کرنے والا ہوں کہ ایک مرتبہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی اور بات چل رہی تھی کہ دنیا کی عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت کون سی ہے کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے اپنے گھر تشریف لے گئی اور فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بتایا کہ آقا کی محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ بات چل رہی ہے کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں بتاؤں؟ حضرت علی نے فرمایا ضرور بتائیں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی محفل میں واپس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ وہ کہتی ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ عورت ہے جو نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے آج اسی جگر کے ٹکڑے کے نام لےوا کتنی ماں اور بہنیں کتنی بہو بیٹیاں بازاروں میں گلی کوچوں میں ننگے سر گھوم رہی ہے اور بے شمار لوگوں کی نظریں ان پر پڑ رہی ہے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے معدبانہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم اسلام سے پہلے آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن اسلام نے آپ کو وہ مقام عطا کیا قرآن نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ کسی بھی مذاہب کی کتاب میں آپ کو وہ مقام عطا نہیں کیا گیا اسی لئے پردے میں رہیے اللہ آپ کو عزت عطا کریں گے بے پردگی میں رہیے گا تو اس میں زلط اور رسوائی کی سوا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے بے پردہ میں رہنے والی لڑکی کی مثال گلاب کے فول کی طرح ہے اور پردے دار لڑکی کی مثال جو پردے میں رہتی ہے اس لڑکی کی مثال ایک فول کی کلی کی طرح ہے ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ بند کلی کو نہیں توڑتا ہے بلکہ گلاب کے فول کو توڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو اس فول کو ہاتھوں پہ یوں مسلتا ہے یا تو پھر توڑ کے اسے پھینک دیتا ہے اب یہ ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ گلاب کی کلی کی طرح محفوظ رہنا چاہتی ہیں یا پھر فول کے طرح کھل کر وہ بکھرنا اور ٹوٹنا چاہتی ہیں اگر آپ پردے میں رہیں گی تو محفوظ رہیں گی اللہ آپ کو عزت عطا کریں گے اور بلند مقام عطا کریں گے اور اگر آپ بے پردے میں رہیں گے سروں پر دوبٹا نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بھی فولوں کے طرح ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے اور اس میں ذلت اور رسوائی کی سوا آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمسد کی نگاہوں کی بھی بھرپور حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ